نمسکار دوستو پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے ہی چینل آپ کے ہی یوٹیوب پریوار میں سب سے پہلے تو آپ کو دسیرے کی اردک سب کامنا ہے جو کیونکہ آج دسیرہ ہے اور ساتھ میں بڑی الائچی پر ترسہ کر لیں گے کہ بڑی الائچی میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے کے چانسے لگ رہے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور وہی بات ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا بلکل ہی مت دولیے گا اور ویڈیو کو سیر بھی ضرور کر دیجئے گا دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پرزنٹ ٹائم میں آپ کو یہ پتا ہے آپ کے سائیڈ میں بھی چھٹی ہوگی اور اس سائیڈ میں بھی پرزنٹ ٹائم میں چھٹی ہی چل رہی ہے پوجہ کی وجہ سے لیکن جو الائچی سائیڈ چل رہی ہے اس پہ آپ کو گھورانا بلکل نہیں ہے سائیڈ کو آپ سائیڈ مت سمجھئے گا کہ یہ بلکل ہی زیادہ سائیڈ ہوگی ہے یا پھر بہت زیادہ نیچے کی طرف جا سکتی ہے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے چھٹی کی وجہ سے جو کام تھا وہ ایس ترست ہونے کی وجہ سے یہ سبی جگہوں کے اوپر سائیڈ مومنٹ کے اندر سائیڈن کے مومنٹ میں ادھر سے ادھر چل رہی ہے تو اس میں گھورانے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی پوجہ ختم ہوگی مارکٹ واپس اوپن ہوں گے نشتیت بات ہے یہ آگے واپس تیجی کی طرف جانا چالو ہو جائے گی کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مال کس بھاؤ کے اندر خریدا جا رہا ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں اگر کوئی نیچے سے نیچے بھی مال بیچنا چاہے گا تو ساڑھے نو سو سے ہزار سے نیچے نہیں بیچ پائے گا تو آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو پرزن ٹائم میں گھبرانا نہیں ہے صرف سانتی رکھنی ہے سائیلنٹ رہنا ہے آپ جیسے الائچی سائیلنٹ ہے ویسے آپ بھی سائیلنٹ رہیے کیونکہ سائیلنٹ کے علاوہ پرزن ٹائم میں تو کوئی چارہ نہ تو آپ کے پاس ہے نہ ہی ہمارے پاس ہے لیکن جنہوں نے بہت ہی زیادہ مہنگی ریٹ کے اندر مال خریدا ہوا ہے ان کو تھوڑی تکلیف ہے کیونکہ ان کو جو ٹارگیٹ دیئے گئے تھے دپاولی تک کے ان ٹارگیٹوں کے نزدیک میں یہ ابھی تک نہیں آئی ہے ہم آسا کرتے ہیں کہ سائی دو یا تین دن کے اندر اس ٹارگیٹ کے لیے تو نہیں بولتے ہیں لیکن ٹارگیٹ کے آس پاس آنے کی آسا جو ہے سامنے دکھائی دے رہی ہے اس لیے مطلب یہ بول سکتے ہیں اپن کہ مندی میں تو مت رہیے گا کہ اگر آپ کو لگتا ہو کہ مندی ہے تو مندی میں تو مت رہیے گا رہے گی یہ تیجی کے اندر ہی لیکن زیادہ بھاو کے اندر جنہوں نے لے رکھا ہے اس تک پہنچنے میں ہو سکتا ہے کچھ سمیں لگ جائے میں لمبے سمیں کی بات نہیں کرتا صرف کچھ ہی سمیں کی بات کر رہا ہوں سمیں لگ جائے لیکن یہ اس جگہ تک ضرور آئے گی اس چیز کے لیے نسچنٹ رہی ہے کیونکہ نئے مال کی جو میں نے بھاو آپ کو دیئے ہیں اس بھاو کے حساب سے اس میں تیجی نہ بنے ایسا ہو نہیں سکتا ہے تو یہ انفومیشن تھی ساتھ میں دستری کی ہاردک وضائی دینے کے لیے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنایا نسچنٹ رہی ہے بالکل نسچنٹ ساؤدان دہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی طرح کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستوں اس ویڈیو میں تو اتنا ہی ملیں گے اگلے ویڈیو میں اگلی انفومیشن کے ساتھ میں تب تک کے لیے دھنیواد